بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سابر شاکر کی طرف سے السلام علیکم آج ہے پچیس نومبر سال دوہزار بیس اور دن ہے جناب آج بدھ کا آج آپ سے کچھ اور خبریں شیئر کرتے ہیں پاکستان کو ایک کامیابیاں ملی ہیں اور پاکستان کو کامیابیاں کہاں سے ملی ہیں دشمن کی سرزمین سے اور ایک انڈین میجر ہیں جناب وہ اپنے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جناب پاکستانیوں کو بس پچاس ہزار پیدے ہیں اور جو مردی کروا لیں تو اس میں تو پتہ نہیں کتنی حقیقت ہے لیکن پاکستان نے پاکستانیوں نے جو عجید ڈوول کے آفیس سے جو را کے آفیس سے جو دستاویزات حاصل کی ہیں اور جو انڈیا میں دہشتگردی کے مراقض کی تصاویر ان کی ڈیٹیلز اور وہاں پہ ہونے والی سرگرمیوں کی آوڈیو ویڈیو جو حاصل کی ہیں وہ ضرور میں ان میجر صاحب کو کہوں گا کہ وہ ضرور پتہ کریں کہ یہ را میں کس آفیسر نے یہ کتنے پیسوں میں پاکستان کو یہ معلومات فرہم کی ہیں اور عجید ڈوول کے آفیس میں کون ہے ایسا آپ کا گھس بیٹھیا اور غدار وطن جس نے یہ ساری ڈیٹیلز دی ہیں اور آپ کے بینکنگ سسٹم میں ایسا کون ہے جس نے سارا ڈیٹا پاکستان کو دے دیا اور کتنے پیسوں میں دیا یا بی جے پی جو کچھ کر رہی ہے وہاں پہ گند پھیلا رہی ہے آر ایس ایس بی جے پی را عجید ڈوول جو ایک ہندو اطا کا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس دشمنی میں انہوں نے یہ سارا ڈیٹا پاکستان کو دیا دہشتگردی کے لیے استعمال ہونے والی رقم کی منی ٹریل اور تمام تفصیلات کی تفصیلات وہ دی ہیں اور یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں اور اس کے بعد جو کچھ دلی کا حال ہے وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کافی مسئیبت کا شکار ہے دلی اور اس وقت وہ کاؤنٹر نیریٹیو دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دلی میں کیونکہ پاکستان نے کیا کیا ہے پہلے تمہیں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہے کیا اہم ترین چیزیں جو ہمیں انڈیا کی سرزمین سے ملی ہیں اور یہ بھی بتا دوں کہ انڈیا کے اندر بہت ساری بڑی ایک اکثریت ہے وہ انٹیلیکچلز میں بھی ہے اور وہ بیوروکریسی میں بھی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے انڈیا کی وہ تھنک ٹینکس میں بھی انڈیا تھنک ٹینکس ہیں ان میں بھی موجود ہے ان کی طرف سے یہ پریشر بڑھ رہا ہے مودی سرکار پہ بی جے پی پہ آر ایس ایس پہ ہندو اتا کا فلسفہ اور رو پہ اور اجید ڈوول پہ کہ جناب یہ آپ ملک برباد کر رہے ہیں اور اب پاکستان نے جو ڈوزیر دیئے ہیں جو ڈوزیر پاکستان نے قومی سلامتی کے پرمننٹ میمبرز کو دیئے امریکہ چائنہ برطانیہ فرانس روس ان کو دیئے یورپی یونین کو دیئے افغانستان کو دیئے باقی تمام اپنے ہائی میشنز کے ذریعے جتنے بھی میشنز باہر کام کر رہے ہیں سفارت خانے ان کے ذریعے یہ ہر دروازے تک پہنچ رہے ہیں اور ایک اور خبر بھی دے دوں کہ چلیں اس کو روک لیتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اب اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے اس لیے دلی کا جو وزارت خارجہ ہے وہ کافی سر پیر مار رہا ہے اور ایک فالس فلیگ اپریشن جو تھا مقبودہ کشمیر اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں اب پاکستان نے انڈوزیز میں کیا لگایا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں پاکستان نے پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے جناب کہ ایک تو میں چلیں پہلے یہ چیز بتاتا ہوں اس سے بھی بڑی خبر ہے انشاءاللہ بتاؤں گا تو خبر تو اس میں کیا دیا جناب اس میں پاکستان نے جو ثبوت دی ہیں وہ ناقابل تردید ثبوت ہیں جناب اس میں ریاستی سرپرستی میں جو بھارتی ریاستی سرپرستی میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے ان منصوبوں کے بارے میں ڈیٹیلز شامل ہیں اور کل ادم تحریک طالبان پاکستان اور اس کی متعدد زیلی تنظیمیں جو ہیں یہ پیپر ہے جناب یہ میرے پاس پڑا ہے یہ میجر صاحب کو چاہیے کہ یہ پتا کریں کہ یہ کہاں سے آیا ہے انڈین میجر صاحب کو جو ہیں ان کو پتا کرنا چاہیے یہ کہاں سے آگیا ان ساری ڈیٹیلز کہاں سے آگئیں اور وہ بھی آئی ایس آئی کے پاس کچھ تو کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے تو بتایا بھی جا سکتا ہے خیر یہ جناب بی ایل اے ہے کامپرست گرو بی ایل اے اور بی ایل ایف بی آر اے ان سب کو بھارتی پروکسیز کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے ان سب کو منظم کیا گیا ان میں اتحاد پیدا کروایا گیا دستیاب ثبوتوں کی روشنی میں کیا کیا گیا جناب یہ بھی ہے کہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے ان دہشتگر تنظیموں کو تربیت اور پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ انہیں پناہ گاہیں بھی فرام انڈیا کرتا رہا جناب وہ کہاں کرتا رہا وہ افغانستان میں بھی کرتا رہا وہ انڈیا میں بھی کرتا رہا ان کے آنے جانے کے ثبوت اور کچھ زندہ سلامت موجود ہیں لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کی ڈیٹریلز بعد میں کسی وقت اور تحقیقات میں یہ بھی ہے جناب کہ متعدد کامیاب آپریشنز کے باعث جناب دہشتگرد بھاگ بھی گئے اور بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان دہشتگرد تنظیموں سے بھی اور یہ مفروض دہشتگرد تھے ان سے رابطے بھی کیے اور ہو سکتا ہے کچھ ہم نے ان میں سے کلٹیویٹ کرنے کے بعد بھی چھوڑے ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے اور کیونکہ رابطے تو کیے اور اس کے بعد ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ جناب ان کے تانے بانے ان کی دوریاں کون ہلا رہا ہے یہ ساری چیزیں ڈوسیئز میں شامل ہیں اور ٹیوریسٹ فنڈنگ ٹریل پر مبنی اضافی ثبوت یہ موجود ہیں اور اس میں بائیس ارب روپے کی سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کے ثبوت موجود ہیں جو انڈیا نے دہشتگرد تنظیم اور دہشتگردوں کو کیے پھر پاکستان میں جو موجودہ جناب تشدد کی لہر ہے یہ بے سبب نہیں ہے اور یہ بھی جو گلگت پلتستان میں گاڑیاں جلائی گئیں ایک ہلکے میں دھاندلی کی آڑ میں اور اس میں جو لوگ ملوث ہیں جنہوں نے آگ لگائی وہ سارے ٹریس ہو گئے ہیں جنہوں نے جلاو گھراو کیا وہ ٹریس ہو گئے ہیں اور یہ بھی ایک تیشدہ پلین تھا اور گلگت پلتستان الیکشن کے موقع پہ تو بہت بڑا پلین تھا ان کا جس میں سوسائیٹ اٹیکس ہونے تھے خودکوش حملے ہونے تھے اس میں بارودی سرنگیں بچھائی جانی تھی یہ سارے کے سارے پلین جو ہیں وہ سارے کے سارے پیپر جو ہیں وہ ہمیں ملے ہمیں پتا چلا اور کنوں نے بتایا یہ انڈین میجر صاحب آپ کو پتا کریں کون ہیں وہ لوگ پھر جناب کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے جو متحارب دھڑوں کا حالیہ اتحاد اس کو سپروائز کون کر رہا ہے اس کو جناب بھارت کے اوفیشلز کر رہے ہیں اور را کے لوگ کر رہے ہیں اور پورا ایک ونگ ہے وہ کر رہا ہے وہ بھی ساری ڈیٹیلز ویڈ ڈاکومنٹ انڈوزیوز میں شامل ہیں جو کہ یورپی یونین جو کہ پی فائی پرمننٹ کنٹریز جو ہیں میمبر ہیں سلامسی کانسلیوم کے پاس موجود ہیں وائی سی کو بھی پہنچائی جا رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھارت کی جانب سے پلوچستان کے کامپرس شدت پسندوں کی سرپرستی کا مقصد سی پیک کو تباہ کرنا تھا سی پیک کے منصوبے میں رکاوٹیں پیدا کرنی تھی یہ بھی تھا جناب اور سی پیک منصوبے کے لحان کے فوراً بعد دوہزار پندرہ میں یہ جناب راہ ہیڈ کوارٹر میں یہ سب کچھ ایک ونگ قائم کیا گیا تھا اس کی ڈیٹیلز ہیں ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل انڈوزیوز میں موجود ہیں اور یہ اخباری خبریں نہیں ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دلی سرکار سن لے کہ اس میں آپ کے اپنے ہیڈ کوارٹر کے آپ کے اپنے لیٹر ہیڈز کے آپ کی اپنی انٹرنل جو خط کتابت ہے وہ سارے ثبوت ہیں اس کے بعد جناب اسی عرب روپیہ دیا گیا جناب اور اسی عرب روپیہ یہ خصوصی سیل کو دیا گیا جس کا مقصد تھا سی پیک گلگت بلتستان اور گوادر ان سب کو اور گلگت بلتستان کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آگے میں جا کے آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں خاص طور پر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ گوادر پورٹ فال ہو گئی ہے تو یہ سارے کا سارا پیسہ ان کا ڈوب گیا ثبوت یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں جناب کہ پاکستانی سرحت کے قائم کے ساتھ قائم بھارتی سفارت خانے اور کانسلٹ دہشتگردی کی سپسٹکڑے بن چکے ہیں یعنی کہ افغانستان میں جن کے بے پناہ سفارت خانے تھے کانسلٹ خانے تھے اور اس میں بھی افغانستان میں جو تائنات تھے بھارتی سفارتکار وہ بھی دہشتگردوں کی تربیت اور فنانسنگ کے لیے کام کر رہے تھے وہ بظاہر کانسلٹ خانے تھے وہ تھے دہشتگردی کے مراقض اور آپ اگلی خبر سنیں جناب بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس دہشتگردوں کے ایٹی سیون ٹریننگ کیمپس کی ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں جی پاکستان کے پاس ایٹی سیون دہشتگرد کیمپوں کی ڈیٹیلز ہیں جن میں سے چھاسٹھ افغانستان میں چھاسٹھ افغانستان میں جو افغان گارمنٹ کو بھی بتا دی گئی اور اکیس جو ہیں وہ بھارت میں ہیں اکیس دہشتگردی کے مراقض بھارت میں ہیں اور اس میں اور اس میں ایسے لوگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو ان مراقض میں ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں ان میں سے کچھ مراقض میں اور بکیہ ٹریننگ مراقض کی تصاویر ویڈیوز آوڈیوز یہ کہاں سے لیا یہ بھی جناب میجر سا پتا کرو اور دوزیر میں یہ بھی نشان دائی ہے جناب کے بھارتی خفیہ ادارے ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں بھی بد امنی کے لیے اپنا کام تیز کر چکے ہیں اور راہ نہ صرف ازاد کشمیر میں بارودی شرنگیں بچھانے کا کام کر رہی ہے بلکہ ٹرگٹ کلنگ کے لیے مالی معاملت یعنی کشمیری قیادت کو جو پرو پاکستان ان کو اور جو مقبوضہ کشمیر کے خلاف واد اٹھا رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جائے کراچی طرز کی یہ بات ذہن میں رکھئے اور اب آپ سن لیجئے کہ الطاف حسین بار بار کراچی اور گلگت بلدستان کا کیوں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے اپنا کام کریں اور تیز کریں وہ اسی لیے اس کا ٹارگٹ سارا جو پاک انڈیا بارڈر انٹیلیجنس ایجنسیز گلگت بلدستان کے اسٹیٹس میں تبدیلی کے خلاف بھی ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان میں قوم پرستی کو ہوا دے رہی ہے اس کے بندے بھی پکڑے جا چکے ہیں فنڈنگ بھی رقم بھی برامد ہو چکی ہے یہ بھی ہیں اور دوزیر واضح کرتا ہے کہ جناب بھارت کس طرح سے ہمیشہ یہ ایک اور چیز ہے جناب اور ہم پاکستان نے جناب یہ ساری چیزیں دے دی ہیں عالمی برادری کو ایک چیلنج بھی ساتھ دیا ہے اور وہ چیلنج یہ دیا ہے کہ یہ ہم جو کچھ آپ کو دوزیر دے رہے ہیں یہ جو 66 دہشت گردی کے مراقص اور 23 عرب روپیہ کی فنڈنگ اور 80 عرب روپیہ کی فنڈنگ اور یہ جو سپیشل سیل اور یہ راہ کی آفیسر یہ جو کام کر رہے ہیں کتنے افسر کون سا افسر کہاں تائینات کیا گیا ہے کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو دی ہیں یہ پاکستان نے پی فائیو کو یورپی یونین کو ان سب کو یہ کہا ہے کہ جناب یہ ساری کی ساری ہم ثابت کر سکتے ہیں ہم نے جہاں جہاں پوائنٹ آٹ کیا ہے آپ ان جگہوں کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں اور اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ان تمام روزیز کی ان تمام معاملات کی چائنہ نے اس کی حمایت کر دی ہے اب اگلا کام کیا ہوتا ہے اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ساری چیزوں کو نمٹنے کے لیے پاکستان نے عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا وزیراعظم نے اور وہ یہ کیا ہے کہ آئی ایس آئی کو مزید امپاور کیا جائے اور آئی ایس آئی کی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا جائے اور اس کے لیے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان آپس میں کوارڈینیشن اور انفرمیشنز کا تبادلہ اور جوانٹ سٹریٹیجی یہ نہیں تھی آپس میں الگ الگ کام کر رہے تھے ایم آئی آئی ایس آئی ایف آئی اے اور پولیس اور سکورٹی فورسز اور یہ سارے الگ الگ کام کر رہے تھے ان کے لیے ادارہ بنائی گیا تھا نیکٹا لیکن وہاں پہ یہ ایک بنائی جانا تھا جوانٹ ڈائریکٹ ریٹ بنانا تھا وہ نہیں بن سکا تھا اب ایک نیا ایک جناب بنائی گیا اور NICC اور یہ اس کے سربراہ ہوں گے جناب BGISI اور تمام انٹیلیجنس ایجنس اور سکورٹی فورسز جو ہیں وہ سب کے سب اس کے نیچے کام کریں گے اور تمام اب جو گیدرنگ ہے پہلے یہ مختلف پاکٹ میں ہوتی تھی انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہے اب وہ سب کی سب ایک فورم پہ آجائے کرے گی آئی بی کے پاس کیا معلومات ہیں ایف آئی اے کے پاس کیا ہیں ایف آئی ایو کے پاس کیا ہیں ایم آئی کے پاس کیا ہیں آئی ایس آئی کے پاس کیا ہیں وہ ساری کی ساری اس فورم پہ آیا کریں گی اور اس ادارے کو انہانس کر دیا گیا ہے اور یہ NIC جناب یہ کام کرے گا اور دفاعی امور کے جو ماہرین ہیں یہ سب اس کو کہہ رہے ہیں جناب یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک انقلابی قدم سمجھیں آپ اس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی سربراہی میں جو ہوا اجلاس وہ اجلاس بھی اسی مسئلے پہ تھا تمام کاروائی اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں کیا کیا نمبر ون سی پیک تھا کہ کیونکہ اب یہ فنکشنل ہونے جا رہا ہے گوادر فنکشنل ہو گیا گوادر پورٹ تو اس پہ مزید اپ تھریٹس ہیں اور اس کو مزید سبوٹاج کیا جائے ایک را کا ایک سپیشل ونگ جو ہے اس پہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ صرف اکیلے نہیں باقی بھی ہیں جنہ ہمارے جو دوست نوہ دشمن اور دشمن یہ سارے کے سارے یہ سب ہیں تو سی پیک کے بارے میں کہا گیا جناب ہر صورت میں یہ جتنے بھی تھریٹس ہیں اس کو ہم بھکتیں گے نمٹیں گے اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں کی جائے گی کسی کے ساتھ بھی پھر یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ مزید بہتر کیا جائے گا سیچویشن اور ایک اور بات کہی گئی ہے کہ جناب کسی بھی قسم کا مس اڈوینچر کیا گیا تو دشمن کو ہم تیار ملیں گے اور کوویڈ نائنٹین خاص طور پہ اس کو بھی قومی سلامتی کا ایشو قرار دیا گیا ہے اور کورکمانڈر کانفرنس میں اور پاک فوج اور ریاستی ادارے پاک فوج اور دیگر ریاستی ادارے آپس میں مل کر اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کریں گے اور خاص طور پہ ان سے یہ کہا گیا ہے جناب اور اس میں جو کورکمانڈر جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے ان کو بھی جناب خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس میں خاص طور پہ جی کچھ اور چیزیں جو کی گئیں وہ افغان پیس پروسس ایجنڈے پہ تھا اور اگین افغان پیس پروسس کو سبوٹاج کرنے کے لیے بھارت اس وقت سب سے زیادہ بھارت اور اس کے پیچھے کچھ اور ہیں وہ سب کے اردی کے اور ان میں جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے اس کا واحد مقصد ایکی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو پیس اگریمنٹ ہوا ہے اور انٹرا افغان ڈائلوگ جو ہو رہے ہیں جو کامیابی کے قریب ہیں اور دسمبر میں آدھی پچیس سو امریکی فوج ٹروپس جو واپس جانے ہیں اور باقی مائی اکیس تک تمام کی تمام غیر ملکی افواج وہاں سے نکل نکل یہ ساری چیزوں کو سبٹاش کرنے کے لیے گلگت بلتستان کا موضوع کورک مانڈر کانفرنس کا ایک اہم موضوع تھا جناب گلگت بلتستان بلوچستان تو یہ سارے سیکیورٹی معاملات جہاں وہ کہے گئے اور عز جو ظاہر کیا گیا وہ میں آپ بتا چکا ہوں تو جناب یہ تھی وہ ساری کی ساری خبریں جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا تھا باقی انڈیا زور لگا رہا ہے جناب دلی کی چیخیں موجود ہیں لیکن جیسے کہ میں نے بتایا کہ کوئی اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ثبوت بہت کے لیے